ربی شرحلی صدری ویسیدنی امری واحلل اقدتا من لسانی یفقاون قولی الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی مللانبی بعدہ وعلا آلہ واصحافہ اللذین آفو اہدہ اما بعد فاروز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ ومالاکتہو یسلون علی النبی یا ایجوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلمو تسلیم والصلاة والسلام علیہ سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہ وصحابی کا یا حبیب اللہ مولای صلی اللہ مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائماً آبداً محمد صادق الاکبال والکالیم محمد ذکرہو رحل لانفوسینا محمد شکرہو فردن علی الاممی ربی صلی اللہ علیہ وسلم دائماً آبداً دستگیر جہاں غم گسار زمان سیدے سربارہ حامی بے قسام قائد المجسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہی وآلہی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربارے گوھر بار میں حدیعت رد السلام عرض کرنے کے بعد نیتی محزز و محتشم سامین حضرات عرب زلجلال کے فضل اور توفیق سے ماہِ رمضان مبارک کے عشرہ مغفرت میں ہم سب کو اجتماعِ جمعات المبارک شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے آج جامعِ مسجد رضاِ مجتبا میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے مسئلہ علم غیب قسط نمبر تنتالیس میری دعا ہے خالقِ قائلات جللہ جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فام عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ادارہ سراتِ مستقیم کی طرف سے عقیدہِ توحید و رسالت کی تشریحات کا جو سلسلہ جاری ہے تو عقیدہِ رسالت کے بیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وصف کا تذکرہ ان اکسات میں مسلسل کیا جا رہا ہے اور بیالیس اکسات اس ممبر پہ بیان کی جا چکی ہیں اور یہ یہ ہماری سعادت ہے کہ سید عالم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کا تفصیلی ذکر کرنا اور سننا ہمیں اس کی سعادت نویسر ہے ربِ ذوالجلال ہمیں اس کی مزید توفیق عطا فرمائے سید عالم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم کے علومِ غیبیہ کے بیان کے لحاظ سے آپ کے علوم اور فنون اور حکمتیں اور ان کی جو برکتیں ہیں ان کے مختلف پیلوں کو سامنے رکھتے ہوئے حدیث شریف کی چند کتب سے اور تفاصیل جو معصور تفصیل ہے یعنی حدیث کے ساتھ اس کو بیان کیا جاتا ہے چند حوالہ جات آپ کے سامنے مزید رکھنا چاہتا ہوں یہ میرے پاس پرتبی جو الجامل احکام القرآن ہے اس کی ساتھویں جلد ہے اس کے اندر سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے آپ نے ملک الموت کو دیکھا اور اس سے گفتگو فرمائی وہ گفتگو صحابہ نے سنی اور پھر آگے تابین تک پہنچی اور چلتے چلتے وہ نادر و نایاب کفتگو ہم تک پہنچی کہ سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ملک الموت کو دیکھا نازر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہ ملک موت اندہ رأس راجول منت انسا ایک انساری صحابی کے سرحانے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت کو دیکھا تو دیکھنے پر فقال اللہ نبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت سے یہ فرمایا ارفق بے صاحبی فانہو مومن میرے صحابی کی تم جان نکالنے لگے ہو تو نرم نرم انداز سے نکال جس پہ سختی نہیں ہونی چاہیے نرم طریقے سے اس کی روح کو قبض کرنا ہے کیونکہ یہ مجھے ماننے والا ہے اللہ پر یقین رکھتا ہے مجھے مانتا ہے یہ مومن ہے تو اس کی جان عام لوگوں جیسے نہیں نکال نہیں اس کا احتمام کرنا ہے اب اس میں سب سے پہلی بات ملک الموت کا نبی اکرم صلی اللہ سلم کو نظر آنا ہے کہ عام لوگوں کی آنکھ اور ہے اور سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ سلم کی نگاہ اور ہے اس لیے فرمایا میں وہ بھی دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور میں وہ بھی سنتا ہوں جو نہیں سنتے اور دوسرا اس میں جو نبی اکرم صلی اللہ سلم کے دل میں امتی کی محبت ہے اور امت کا پیار ہے وہ بھی بالکل واضح ہے کہ آخری وقت ایک صحابی کا دیکھا اور قیامت تک کے غلاموں کے لئے احتمام کر دیا حضرت ملک الموت سے کہا کہ آپ اس کا خیال رکھیں یہ میرا صحابی ہے یہ مومن ہے اس کی روح نرم طریقے سے نکال لی تو فقال ملک الموت ملک الموت نے کہا علیہ السلام یا محمد طب نفس اے میرے محبوب آپ خوش رہیں سبحان اللہ فَإِنِّي بِكُلِّ مُؤْمِنِ الرَّفِيق میں صرف ان کی روح آرام سے نہیں نکالوں گا قیامت تک آپ کے ہر غلام کی روح آرام سے نکالوں گا فَإِنِّ بِكُلِّ بِكُلِّ مُؤْمِنِ رَّفِيق آپ تب تب نفس دلی طور پر خوش ہو جائیں آپ خوش رہیں وَقَرْ اَعْنَ آپ کی آنکھ ٹھنڈی رہے محمود میں خدمتگار پہلے ہی احتمام کیا ہوا کہ آپ کے امت کے ہر فرد کے لیے جو پکا مومن ہے میرے لیے حکم ہے روپیز الجرال کی طرف سے کیونکہ فرشتوں کا جو فنکشن ہے اس کے بارے میں قرآن کہتا یفعلون ما یو مرون وہ ہی کرتے ہیں جو رب کا آئیڈر ہوتا ہے اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے تو پھر پہلے ہی سمجھا دیا گیا تھا کہ تم نے ان کی روح آرام سے نرمی سے نکال لی ہے اب اس کے بعد ملک الموت نے اپنے کچھ علوم کا اظہار کیا سید عالم نور مجسم شفی محظم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم شریف کو سمجھنے کے لئے ملک الموت کے علم کو سامنے رکھ رہا ہوں کہ وہ علم ایک امتی کا علم ہے وہ علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے ایک فیض جافتہ کا علم ہے وہ ملک الموت کا علم نبی اکرم نور مجسم شفی محظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مقتدی کا علم ہے تو پاک محبوب علیہ وسلم سے حضرت ملک الموت نے اپنے علوم کے اظہار کرتے ہوئے وہ ارز کیا کالا ملک الموت ملک الموت نے کہا وَا نم انا ما فی اہل بیت مدر وَلَا شَعْر فی بر وَلَا بَحَر اِلَّا وَأَنَا اَتَصَفَّهُمْ فی کل یوم خمسہ مرات فرمائے اس کائنات پر خواہ کوئی گھر ہو مٹی کا خواہ کوئی خیمہ ہو بددو کا خواہ ہو بہر ہو خواہ ہو بر ہو خوش کو تر میں جہاں بھی کوئی پرتبہ چھانبین کرتا ہوں اَتَصَفَّهُ هُمْ کا لغوی معنی ہے یوں ورق گردانی کرنا کتاب کا ایک ایک صفحہ آگے پیچھے کرنا تو کہا یہ پوری دنیا پر کائنات پر جہاں بھی کوئی رہتا ہے تو یہ نہیں کہ میں جب کوئی فوت کا وقت ہوتا کسی کا تو موت تو اس وقت میں آتا ہوں میں روزانہ پوری کائنات میں جتنے لوگ بستے ہیں جتنے گرانے ہیں جتنے خاندان ہیں جتنے کمبے ہیں میں سب کی چھانبین کرتا ہوں اور ایک مرتبانی دن میں پانچ مرتبہ کرتا ہوں اور وہ وقت پانچ مرتبہ پانچ نمازوں کا وقت ہے یہ آگے حدیث کے شارہین نے اس کی وضاحت کی ہے یہ ملک الموت ایک ہے اور بیاک وقت پوری کائنات کی ورک گردانی کرتے ہیں چھانبین کرتے ہیں اور دیکھ بال کرتے ہیں اور اس انداز میں کہتے ہیں حَتَّى لَعَنَا عَعْرَفُ بِسَغِیرِهِمْ وَقَبِیرِهِمْ مِنْهُمْ بِأَنْفُسَهِمْ فرمائے میں کائنات پر ہر چھوٹے کو بھی جانتا ہوں ہر بڑے کو بھی جانتا ہوں جس گھر میں جتنے چھوٹے ہیں وہ بھی مجھے پتا ہے جتنے بڑے ہیں وہ بھی مجھے پتا ہے اور جس وقت وہ جہاں جائیں وہ بھی مجھے پتا ہے کہ ان میں اسے گھر کون ہے سفر پہ کون ہے اندر کون ہے بہر کون ہے حالت نماز میں کون ہے حالت نماز کے علاوہ کون ہے میں یہ سب جانتا ہوں اور فرمائے صرف جانتے نہیں ہوں کہا میں عارف ہوں عارفو بِسغیرِہِمْ بَقَبِيرِمْ مِنْ هُمْ بِأَنْفُسِهِمْ کتنا گھر والوں کو اپنا پتا نہیں ہوتا جتنا مجھے ان کا پتا ہوتا ہے مِنْ هُمْ بِأَنْفُسِهِمْ یعنی کسی خاندان کے لوگ کسی گھر کے لوگ انہیں اپنے گھر کی افراد کا اتنا پتا نہیں ہوتا جتنا مجھے پتا ہوتا یہ علم زیادہ ہے ہر ہر گھر کے مقابلے میں ان کا کہ گھر میں باپ کو اپنی اولاد کا پتا ہے میرے بچے کتنے ہیں لیکن یہ نہیں پتا کہ اس وقت کوئی کہاں ہے چھوٹا کہاں ہے بڑا کہاں ہے وہ ملک الموت کہتے ہیں میں جتنے لوگوں کو آپس میں کسیرے کا پتا ہے مجھے ان سے زیادہ پتا ہے پوری کائنات پر جتنے کمبے جتنے خاندان جنگلوں سہراؤں میں جہاں جہاں بھی رہتے ہیں میں ان کی دن میں پانچ مرتبہ چھانبین کرتا ہوں اور میں ان سے زیادہ انہیں جانتا ہوں اتنا وہ آپس میں کسیرے کا علم نہیں رکھ دے جتنا میں ان کا علم رکھتا ہوں اور اس کے ساتھ کہنے لگے فرمایا میں کوئی بڑی مخلوق تو بڑی مخلوق رہ گئی میں نے مچھر کی روح بھی نکالنی ہو تو رب سے پوچھے بغیر وہ بھی نہیں نکالتا یہ دلیل اس عمر کی بھی ہے کہ ملک الموت باقی مخلوقات کی بھی روح نکالتے ہیں یہاں تک مچھر کا ذکر کیا کہ میں مچھر کی روح بھی نکالنا چاہوں تو اپنے طور پر نہیں نکال سکتا حرف زلجلال کی حکم پر نکالتا ہوں اب اس سے علم مزید ان کا ظاہر ہوا کہ وہ صرف انسانی آبادیوں کو نہیں جانتے وہ تو باقی مخلوقات کو بھی جانتے ہیں یہاں تک آپ دیکھو ایک ملک کا مچھر معلوم کرنا ہو کہ کتنا ہے تو کتنے کمپیوٹر لگاؤ گے تو پھر بھی بتانی چلے گا تو پوری کائنات کے مچھر مکھیاں اور اس طرح کی چیزیں اور یہ علم کس کا ہے یہ میرے نبی علیہ السلام کے ایک خادم کا علم ہے وہ ملک الموت سید عالم نور شفیع محظم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب زلجلال نے جو شان دی ہے فرمائنم اللہ موتی وانا قاسم عطا رب کرتا ہے تقسیم میں کرتا ہوں نہ اس کی عطا کی کوئی حد ہے نہ میری تقسیم کی کوئی حد ہے اس کو بھی مطلقاً بیان کیا اس کو بھی مطلقاً بیان کیا تو پاک محبوب علیہ السلام نے خود اس کو آگے پھر صحابہ کے سامنے روایت کیا کہ یہ دیکھو تم بھی پڑھتے ہو اور ملک الموت کا بھی علم ہے مجھ سے جو استفادہ کرنے والے مخلوق کے مختلف افراد ہیں جو کہ فرشتوں کا بقاعدہ شگرد ہونا ہمارے نبی علیہ السلام کی ذات کا یہ بھی شام ثابت ہے وہ جو جبریل علیہ السلام سب کے سردار ہیں وہ بھی تو آکے پوچھ رہے تھے مل اسلام مل ایمان مل احسان محبوب یہ بتاؤ اسلام کیا ہوتا ہے ایمان کیا ہوتا ہے احسان کیا ہوتا ہے یہ بقاعدہ سوالات اس طرح ثابت ہے تو اس گنیات پر سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ السلام کی زبا سے جب ایک فرشتے کا علم اتنا ثابت ہوا تو اس سے شرک لازم نہیں آیا کہ کوئی کہے ملک الموت بھی دنیا کے ہر ہر بندے کو جانے اور رب بھی جانے تو یہ شرک ہو گیا ملک الموت بھی کائنات کے مچھر مچھر کو جانے اور رب زلجلال بھی جاننے والا ہے تو یہ شرک ہو گیا ہرگز اس طرح کے پیمانے اور اس طرح کے میار بنا کے شرک کا فتوہ لگانا درست نہیں ہے اس واسطے کہ رب زلجلال کا علم جو ہے وہ کسی کا دیا ہوا نہیں ہے اور فرشتے کا علم دیا ہوا ہے رب زلجلال کا علم اپنا ہے اور فرشتے کا علم جو ہے وہ اتا سے ہے ہاں شان اس کی اتنی ہے جو کہ رب زلجلال نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے روح قبض کرنے کی تو خالق کائنات جللہ جلال ہوں نے ان کو اس کے مطابق علم بھی دیا ہے اور اس کے مطابق اتنے وسیع اختیارات عطا فرمائے ہیں جس بنیاد پر حضرتِ ملک الموت کے علم کو جو مانتا ہے کہ ان کا اتنا علم ہے وہ حدیث پر ایمان رکھنے والا ہے اور وہ شرک اتقاب کرنے والا نہیں ہے وہ رحمتِ عالم اور وہ رحمتن لِلعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے چھینٹے جو پی لیں ان کے علم کا ہی انداز ہو تو اس عبرِ کرم جو سارے جہانوں کی رحمت ہیں اور ربِ ذوالجلال نے جن کی رحمت سے انبیاء علیہ السلام کو بھی حصہ دیا ہے فرشتوں کو بھی حصہ دیا ہے اور مقلوقات کے طبقات کو حصہ اتا فرمایا ہے اس بنیاد پر سید عالم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم شریف کو اگر کوئی تولنے ناپنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ اس کی خام خیالی ہے حالکہ کائنات جلال جلالہو نے اتنا عطا فرمایا ہے اتنا عطا فرمایا ہے ہاں رب کے لحاظ سے اس کی گنتی بھی ہے اس کی حد بھی ہے غیر نامحدود علم ربِ ذوالجلال کا ہے لیکن ہمارے نبی علیہ السلام کو جو دیا ہے ساری کائنات گننا شروع ہو جائے گن نہیں سکتی اتنے خزانے وہ علوم کے ربِ ذوالجلال نے ہمارے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائے کس واسطے امام مصیری نے کہا محبوب تمہارے سارے علوم تو اپنی جگہ رہ گئے ان کا ایک حصہ وہ لہو کا علم ہے ایک حصہ کلم کا علم ہے جن کی علوم کا ایک شعبہ لہو ایک شعبہ کلم ہو نہ کوئی کلم کا بندوں میں سے علم گر سکتا ہے نہ کوئی لہو کا گر سکتا ہے تو لہو کلم جن کی علوم کا ایک شعبہ ہو ان کے پورے علوم کو گرنا کسی بندے کے بس کی بات نہیں وہ رب جانتا ہے کہ اس نے اپنے محبوب علیہ السلام کو کتنے علوم عطا فرمائے ہیں اسی سلسلہ میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر مقامات پر جو مستقبل کی خبریں عطا فرمائیں ان میں سے طبرانی نے تفصیل کے ساتھ لکھا اور اس پر پھر غیر مقلدین کے آئمہ انہوں نے اپنی وضاحتیں بھی پیش کی اور ہمارے مسئلے کو وہاں سے ثابت ہوتا ظاہر کیا اس مقام پر حضرت معاذ بن جبر حضی اللہ تعالیٰ کو روایت کرتے ہیں کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تھا مستقبل کی پالیسی دیتے ہوئے فرما خضل عطا مادام عطا عطا اس وقت تک تمہارے لیے پکڑنا جائز ہے کسی کی طرف سے دیا ہوا توفہ کہ جب تک وہ عطا رہے فَإِذَا سَارَ رِشْوَةً عَلَدْدِينَ فَلَا تَعْخُزُوَهُ جب وہ رشوت بن جائے تو پھر کسی سے عطا وصول نہ کرو بندے کا اپنا اپنا منصب ہے شعبہ ہے اب ایک قاضی ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ لوگوں کی دعوتیں کھانا چلا جائے چونکہ اس نے فیصلے کرنے ہیں اس وجہ سے پھر عدالت میں فرق آ سکتا ہے اور اسی بنیاد پر جس وقت کوئی بندہ کسی سے فتوہ لینا چاہتا ہے اور ساتھ ہی دعوت بھی دینا چاہتا ہے اور اپنے لیے کوئی نرمی کروانا چاہتا ہے اب مفتی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کی دعوت کو قبول کرے فرما عطا لے سکتے ہو وصول کر لو لیکن جب تک عطا رہے اور جب تک عطا رشوت بن جائے پھر عطا کسی کا توفہ وصول کرنا جائز نہیں ہے جب حالات اس طرح کی اس بندے کے لحاظ سے بنے ہوئے ہو کہ اس کو کسی حکم کی وضاحت کی ضرورت ہے اور وہ اس سلسلہ میں اپنے لیے کوئی نرمی کروانا چاہتا ہے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا علا انرحل اسلام دائرہ پر اسلام کی چکی چلتی رہے گی اور آگے زمانہ گزرتا رہے گا دن رات آتے رہیں گے یہ چکی ہے ایک اور فرمایا دن رات کے ساتھ اسلام بھی آگے سفر کرتا رہے گا یعنی یہ غیب کی خبر دی کہ ایسا نہیں ہے کہ دوسری صدی میں پیہ جام ہو جا اور اسلام رک جائے فرمایا نہیں میرے دین کا پیہ چلتا رہے گا یہ آگے بڑھتا ہی چلا جائے گا یہ خبر دینے کے بعد میرے محبوب علیہ السلام نے فرما دورو مال کتاب ہے صدارہ تک قیامت تک کہ میرے غلاموں میں تمہیں بتا رہا ہوں حالات جیسے بھی ہو جائیں تم نے وہاں رہنا ہے جہاں میرا قرآن دورو مال کتاب ہے صدارہ جدر قرآن اور ادھر تم نے رہنا یعنی اگر کوئی ایسا نظام کوئی گھڑتا ہے کہ قرآن اس پہ راضی نہیں ہے تو تمہارا اس نظام سے تعلق نہیں ہوگا تمہارا نظام قرآن سے تعلق ہوگا تو قیامت تک کی پالیسی دیتے ہوئے دین تو میرا باقی رہے گا اہل دین بھی باقی رہے گے تو اہل دین کے لئے حکم دیا کہ تم نے کس طرح چلنا ہے دورو مال کتاب حیث و دارہ جہاں قرآن ہوگا وہاں تم نے رہنا ہے قرآن کا حکم مانکے قرآن کے نظام کے مطابق اور قرآن کی تشریحات کے مطابق اس کے بعد وزید خبر دیتے ہو فرما اَلَا اِنَّ الْكِتَابَ وَالسُلْتَانَ اَسَيَفْتَرِقَان تب وہ زمانہ میں دیکھ رہا ہوں جب قرآن اور حکمران میں اختلاف ہو جائے گا حکمران ایک سائٹ پہ ہوگا قرآن ایک سائٹ پہ ہوگا حکمران قرآن کا حکم نہیں مانے گا اپنی مرضی کرے گا وہ زمانہ بھی میری امت میں آ جائے گا جب حکمران اور قرآن جدہ جدہ ہو جائیں گے حکمران نظام قرآن کو چھوڑ دے گے اور قرآن حکمران سے ناراض ہو جائے گا قرآن سائٹ پہ ہوگا اور حکمران دوسری طرف ہوگا آپس میں ان کا اختلاف ہو جائے گا پھر تم کیا کرو تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا فَلَا تُفَارِقُ الْكِتَابُ تم نے حکمران کے ساتھ نہیں رہنا تم نے قرآن کے ساتھ رہنا کہ جب آپ کو قرآن کے ساتھ رکھنا ہے تم نے قرآن کی حمیت کرنی ہے تم نے قرآن کا کہنا ماننا تم نے حکمران کی بات نہیں ماننی جس وقت حکمران قرآن کے تاپے ہے تو پھر اُلِلْ اَمَرَ ہے پھر اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے لیکن اگر حکمران قرآن کو چھوڑ گیا تو پھر فرما تم نے قرآن کے ساتھ رہنا ہے حکمران کے ساتھ نہیں رہنا یہاں پہنچ کر میرے محبوب علیہ صلی اللہ نے فرمایا الَا اِنَّهُ سَيَكُونُ عَلَيْكُم اُمَرَا وہ وقت آئے گا کہ ایسے ایسے بادشاہ بن جائیں گے میری امت کے اندر يَقْدُونَ لِأَنفُسِهِمْ مَا لَا يَقْدُونَ لَكُم کہ وہ اوروں کے لئے اور حساب رکھیں گے اپنے لئے اور حساب رکھیں ان کا نظامِ عدل اوروں کے لئے اور ہوگا اپنوں کے لئے اور ہوگا وہ اوروں کے لئے اور زوابط بنائیں گے اپنے لئے اور بنا لیں گے یہ ساری خبریں سید عالم نورِ مجسم شفیع محظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے بارے میں دے دی اور فرمایا وہ اتنے ظالم ہو جائیں گے اگر تم ان کی نافرمانی کرو گے اور قرآن کا ساتھ دو گے تو وہ تمہیں قتل کر دیں گے یہ قم کا خطاب امت کو قیامت تک کے لئے تھا اور اگر تم ان کی بات مان جاتے ہو تو پھر وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے اگر تم نہیں مانتے پھر تمہیں قتل کر دیں گے اور اگر تم مان جاتے ہو تو پھر تمہارا ایمان خراب ہو جائے گا ادلوکم وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے قالو اب یہ خطبہ سنا صحابہ کرام علیہ مردوان نے جس میں یکے بعد دیگرے بہت سی غیب کی خبریں تھے اب اگر یہ بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ماننا ناجیز ہوتا اور عقیدہ صحابہ کا یہ ہوتا کہ یہ تو معاذ اللہ کل کی خبر بھی نہیں دے سکتے تو صحابہ بولتے اور فوراً یہ کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری مستقبل کی باتیں آپ بتا رہے ہیں اور اب تو آپ ہمارے سامنے موجود ہیں اور جس وقت کی بات آپ فرماتے ہیں کہ قرآن اور حکمران میں اختلاف ہو جائے گا اور پھر حکمرانوں کے کرتوت جو آپ بیان فرما رہے ہیں وہ تو بڑی دور کی باتیں ہیں تو آپ یہ کس طرح بتا سکتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کوئی ایک ایک صحابی بھی ایسے نہیں تھے کہ جن کو وہ عقیدہ دیا گیا ہو کہ جس کی بریات پہ وہ سرکار کی خبر پہ اترانت کرنا شروع کر دے اور ماننے سے انکار کر دے کہ ایسا کس طرح ہو سکتا ابھی وقت آیا نہیں آپ حبریں پہلے دے رہے ہیں ہرگز جماعتِ صحابہ میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا اور یہ ایک خبر نہیں اس مضمون کی سیکڑ و اخبار حدیث میں موجود ہے جو نبی اکرم نور مجسم شفیع محظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کی دی بلکہ کچھ آئیمہ نے پوری کتاب پہ ہی اس موضوع پہ لکھی مسئلہ ابن کسیر کی کتاب الفتن صرف ہے ہی مستقبل کی خبریں جو نبی علیہ السلام نے دی ان کے بارے میں ہے اب یہاں پر پاک محبوب علیہ السلام جب گفتگو کر کے فارغ ہوئے قال صحابہ بول پڑے کیف نسناو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ زمانہ آ جائے تو پھر امت کیا کرے کیونکہ سامنے وہ ہیں سوال انہوں نے کرنا ہے اور مسئلہ قیامت تک کا حل ہونا ہم کیا کریں جب ایسا آ جائے تو نبی اکرم نور مجسم شفیع محظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کما سانا اصحاب عیس ابن مریم علیہ السلام ایسے کرنا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب نے کیا تھا اس طرح تم بھی کرنا کس طرح کیا تھا فرما لُشِّرُ بِالْمَنَاشِيم ان کو آروں سے چیر دیا گیا تھا مگر پھر بھی حق پہ قائم رہے تھے حق کو انہوں نے نہیں چھوڑا تھا استقامت پر رہے تھے لُشِّرُ بِالْمَنَاشِيم وَهُمِلُوا عَلَلْخُشَب انہیں سولی پہ چڑھایا گیا تھا سولی پہ چڑھ کے بھی حق کی آزان دیتی انہوں نے اور وہ چیر دیا گئے تھے پھر بھی وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے تھے اس کے بعد نبی اکرم نور مجسم شفی محظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ بولا جو اہلِ حق نے ہمیشہ یاد رکھا اور کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کٹا ہوا سر بھی وہی بات کر رہا تھا میرے محبوب علیہ السلام نے فرما موتن فی تاعت اللہ خیر من حیاتن فی معصیت اللہ رب کی اطاعت میں مر جانا رب کی نافرمانی کی زندگی سے بہتر ہے لہٰذا وہ زندگی اپنے لیے مت جونڈنا کہ جس میں تم سے بادشاہ نافرمانی کرواتے رہیں اور تم زندگی کی بھی کو ان سے مانگتے رہو اور اپنی زندگی کے چند لمحوں کے لیے تم رب کے باغی بن جاؤ یعنی جو افراد تھے قیامت تک امت کے ان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ زندگی اتنی قیمتی بھی نہیں ہے کہ تم معصیت کر کے زندگی وصول کرو نہیں فرمایا رب کی اطاعت میں مر جانا یہ رب کی نافرمانی کے اندر زندگی سے بہتر ہے کسی بریاد پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کربلا کے میدان میں جب حضرت حر سے ملاقات ہوئی تھی وَاللَّهِ إِنِّ لَا عَرَى الْمَوْتَ إِلَّا سَعَادَةً وَالْحَيَاتَ مَعَ الظَّالِمِينَ إِلَّا جُرْمَا طبقاتی من ساتھ میں وہ جملے موجود ہیں فرمایا خدا کی قسم اس وقت میں مر جانے کو موت کو سادت سمجھتا ہوں اور ظالم کی حمایت کر کے زندہ رہنے کو میں جرم سمجھتا ہوں تو حسین جرم کرنے نہیں آیا کرم کرنے آیا ہے تو سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مستقبل کے امور کو بیان کیا اس کے اندر جو امت کے مسائل تک ان کا حل بھی بیان کیا اور ختم نبوت کا جو ہمارا عقیدہ ہے وہ ہے اس لیے کہ جو کچھ ہونا تھا قیامت تک کے لیے ہمارے نبی علیہ السلام کو پتا تھا اور جو بیماری آنی تھی اس کا علاج بھی عطا فرمایا تھا تو ختم نبوت کا عقیدہ ہوئی اس کا سکتا ہے جو قیامت تک کے ہر صدی ہر سال ہر منٹ ہر سیکنڈ میں جو کچھ ہونے والا ہے اس کا علم سرکار کی ذات کے لیے تسلیم کرے اور پھر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو رہنمائی ہے اس کو تسلیم کرے تو پاک محبوب علیہ السلام کے وصف علم کا بیان یہی ختم نبوت کا بیان ہے کہ محبوب علیہ السلام نے قیامت تک کے حالات بھی بیان کیے اور حالات کے ساتھ ساتھ ہمارے آقا علیہ السلام نے ان حالات میں جو مسئلے کا حل تھا اور جو صورتحال تھی اور کس طرح امتی کا فائدہ تھا پاک محبوب علیہ السلام نے وہ امور بھی اپنی امت کے سامنے بیان فرمائے ہیں اس حدیث شریف کو طبرانی نے موج میں عوست میں بھی روایت کیا اور موج میں قبیر کے اندر بھی روایت کیا امام ابو نائم نے ہلیت الالیاء میں اس کو ذکر کیا ہے اور حدیث کی متعدد کتابوں میں اس کا تذکرہ موجود ہے اس کو غیر مقلدین کے صدیق حیسن نے اپنی کتاب العزا کے اندر ذکر کیا اور ذکر کرنے کے بعد اس پر تبصرہ لکھا کہ اس حدیث سے ثابت کیا ہوتا ہے اس سے پتا کیا چلتا ہے تو اس نے لکھا اس مقام پر ہوا عالم من عالم النبوہ کہ یہ حدیث نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یہ حدیث شریف جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن اور حکمران کا باللہ اختلاف ہو جائے گا اور ساری آگی علامتیں بیان کی اور حالات بیان کی تو غیر مقلدین کا جبد امجد اس نے یہ کہا کہ یہ عالم من عالم النبوہ کہ یہ نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یہ حدیث شریف اور کیوں نشانی ہے کہتا ہے اس لئے نشانی ہے کہ جو کچھ ہونا ہے سرکار نے پہلے ہی بتا دیا ہے یہ اس کی کتاب العزا اس کے صفحہ نمبر اٹھالیس کے اوپر یہ اس کا تفسرہ موجود ہے حیض اخبرہ بما یکونو اس لئے یہ نبوت کی نشانی ہے سرکار کی نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے کہ غیر کی خبریں دیتے ہیں خبر غیر کی دینا یہ نبوت کی نشانی ہے کیوں کہا کہ جو مستقبل میں ہونا تھا ہم کہتے ہیں کہ ما کانا بھی بتاتے ہیں ما یکون بھی بتاتے ہیں ما کانا ہے ماضی ما یکون ہے مستقبل تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مستقبل کا کیسے آ سکتا ہے یا ماضی کا کیسے آ سکتا ہے تو یہ حدیث اور سرکار کا علم اپنا لوہ منوانے والا ہے اسے لکھنا پڑا کہ ما یکون کی خبر دی ہے اور پھر ساتھ چونکہ یہ بات کی پیداوان ہے اور خبر کافی پہلے کی ہے اور جب یہ ہوا تو خبر دینے کے بعد کچھ زمانہ گزر چکا ہے اور کچھ زمانہ گزرنے والا تو آپ نے تجربے کی بنیاد پر یہ لفظ لکھے فَقَانَ كَمَا أَخْبَرَا کہ آج سے صدیوں پہلے ہمارے نبی علیہ السلام نے جو جو خبر دی اس صدیز میں جیسی دی ویسے ہی پائی گئی ہے فَقَانَ كَمَا أَخْبَرَا کہ اس وقت کے لحاظ سے تو سارا یہ مستقبل تھا اب اس مستقبل کا کچھ حصہ ماضی بن چکا ہے اور کچھ ابھی مستقبل ہے تو صدیق حسن لکھتا ہے کہ اس میں جتنا گزر چکا ہے وہ حالات تو ہم نے دیکھ لی ایک تاریخ پڑھ لی پتہ چل گیا کہ جیسے فرمایا تھا ویسے ہی ہوا ہے تو پھر باقی جو گزرے گا اس کے اندر بھی سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی صداقت موجود ہے اور یہ حدیث شریف اور اس مضمون کی دیگر احادیث حضرت حضیفہ بن جمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جو کہ ابو دعود شریف میں جو سیاستہ کی کتاب ہے اس کے اندر تفسیر سے جن کا تذکرہ موجود ہے اور حضرت حضیفہ بن جمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے صاحب سر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کے راز کی باتیں جاننے والے ان کو سپیشلسٹ بنایا تھا سرکار نے غیر کی خبروں کے لحاظ سے جو باقی کو نہیں دیتے تھے ان کو بتا دیتے تھے اس بنیاد پر جو فتن کی اخبار ہیں احادیث ہیں وہ زیادہ حضرت حضیفہ بن جمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کہ ہر مومن کے دل اور ہر کافر کے دل کو دیکھا اور خبر دی اس وقت اب یہ ابتدائی جو اقصاد تھی تیسری چوتھی اس کے اندر بھی اس کا میں حوالہ ذکر کر چکا ہوں جو تفسیر خازن کے اندر امام صدی کی روایت سے ہے ہمارے محبوب علیہ السلام نے فرما عوردت علیہ امتی کم عوردت علی آدم فی سوور حافتین مجھ پر میری ساری امت پیش کی گئی جس طرح حضرت آدم علیہ السلام پر ان کی ساری اولاد پیش کی گئی وعلم تو ساری امت جب مجھ پر پیش کی گئی تو مجھے علم دیا گیا کس چیز کا کہ ان میں سے مومن کون ہے اور ان میں سے کافر کون ہے اب امت میں سے مومن اور کافر شاید کوئی یہ سمجھ رہا ہو کہ امت تو پھر ساری ہوتی مومن ہے امت میں سے کافر تو یاد رکھیں امت کی دو قسمیں ہیں ایک ہوتی ہے امت اجابت اور دوسری ہوتی ہے امت دعوت امت اجابت امت دعوت یہ دو جدا جدا قسمیں ہیں امت دعوت ساری انسانیت ہے ہمارے نبی علیہ السلام کی امت دعوت ساری انسانیت ہے خواہ وہ ہندو ہو یہودی ہو عیسائی ہو جو بھی ہو جنہیں بھی اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی وہ ساری امت دعوت اور جنہوں نے پھر ان میں سے قبول کر لیا وہ امت اجابت ہے اس واسطے امت اجابت تھوڑی ہے امت دعوت بڑی ہے امت دعوت انسانیت کے معنی میں ہے یعنی اب خلاصہ حدیث کا کیا بنا امت کی قسموں کے بیان کے لحاظ سے کہ ہمارے نبی علیہ السلام یہ اعلان فرما رہے تھے کہ قیامت تک جس جس نے بھی پیدا ہونا ہے سب کچھ رابن میرے سامنے رکھ دیا صرف وہ نہیں کہ جو میرے غلام ہیں دوسرے بھی میں نے دیکھتے ہیں ساری انسانیت رابن میرے سامنے رکھی ہے اور ان میں سے پھر رابن نے مجھے بتا دیا ہے کہ ان میں سے فلان فلان تمہارے غلام ہیں اور فلان فلان تمہارے منکر ہیں یہ اعلان کیا ہمارے نبی علیہ السلام نے بخاری شریح میں آگے اس کا تذکرہ ہے کہ منافقین نے کہ دیکھو یہ دعوے اتنے دور کے کرتے ہیں اور دعوے کرتے ہیں جو پیدا نہیں ہوئے انہیں بھی جانتا ہوں ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں اور ہم نے کلمہ دل سے نہیں پڑا اوپر سے پڑا ہے ہمیں تو بس جسے دھکا دے کے نکالتے نہیں اور دعوے یہ کرتے ہیں میں قیامت تک کے لوگوں کو جانتا ہوں تو ربیس الجلال نے آیت نازل کر دی مَا کَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْبِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيصَ مِنَ الْطَيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَتْلِيَاكُمْ مِنَ الْغَيْبِ وَلَاكِنَ اللَّهُ يَجْتَبِي مِنْ رُسُولِ مَنْ يَشَاء چوتھا پارہ ہے فرمایا اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تجھے غیب دے لیکن اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا اسے غیب عطا فرماتا ہے اور اس سے پہلی آیت اس موقع پر جو نازل کی اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ مومنوں کو پہلے حال پر رہنے دے کہ سارے اب مسجد نبی میں نمازیں پڑھتے رہیں حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيصَ مِنَتْ تَيِّبِ یہاں تک کہ رب تیب اور خبیص کو جدہ جدہ کر کے چھوڑے گا اب مسجد نبی میں سارے نہیں پڑھ سکیں گے چونکہ سارے پڑھ رہے تھے تو رحمت کی چھتری نے چھپایا ہوا تھا مگر گندے انڈے بول پڑے ہیں انہیں بدگمانی ہو گئی ہے کہ شاید ہمارا پتہ ہی کوئی نہیں اور ہمیں ویسے ہی انہوں نے قبول کیا ہوا ہے انہیں یہ خبر نہیں کہ وہ جان بوجھ کے پھر بھی سارا کیا ہوئے ہیں تو رب کا حکم آ گیا اب تمہارے پیچھے وہی نماز پڑھے گا جو تمہارے علم کو ماننے والا بھی ہوگا تو خبیص کا جملہ خبیص کا نفذ بول کر ان لوگوں کو جنہوں نے انکار کیا تھا مسجد نبی شریف سے نکال دیا گیا اور پھر مسجد درار ان لوگوں نے بنائی تو یہ ایک ویو ہے قرآن مجید میں کہ رب زلجلال نے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے تفصیلی علوم عطا فرمائے ہیں اب ان قیامت تک کے دلوں کے بیان کے لحاظ سے ہمارے محبوب علیہ السلام ایک غیب کی خبر عطا فرماتے ہیں السواق مہرکہ کے اندر اس کو ابن حجر نے ذکر کیا ہے اور اس کے ساتھ بھی کئی امور کی وضاحت کی ہے آج کے اس موضوع کے لحاظ سے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان اس کے اندر پاک محبوب علیہ السلام کے الفاظ سے جہاں ہمیں علم غیب کا یہ سندیسہ ملتا ہے وہاں حق چار یار کا بیان بھی ہوتا ہے پاک محبوب علیہ السلام کی یہ حدیث ہے جس کو ابن عساکر نے بھی ذکر کیا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کرتے ہیں چار ہیں چار کہ جن کی محبت کبھی کسی منافق کے سینے میں اکٹھے نہیں ہو سکتی ارباتن چار ہیں ارباتن چار ہیں لا يجت ام يحبهم فی قلب منافق قیامت تک کے لئے دل دیکھ کے فرما دیا تک کسی منافق کے سینے میں ان چاروں کی محبت اکٹھی نہیں ہو سکتی اور پھر وَلَا يُحِبْهُمْ إِلَّا مُومِنْ اور کسی مومن کا دل چاروں کی محبت سے خالی نہیں ہو سکتا ارباتن چار ہیں کچھ لوگوں کو چار پہ اعتراض ہے اور کہتے ہیں چار کی خصوصیت کیا ہے سارے اس صحابی ہیں اس صحابی سارے ہیں مگر چار کی اپنی شان ہے میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ارباتن چار ہیں لَا يَجْتَمِ حُبْهُمْ فِي قَلْبِ مُنَافِق منافق کے دل میں ان کی محبت کبھی اکٹھی نہیں ہو سکتی وَلَا يُحِبْهُمْ إِلَّا مُومِنْ اور ان چاروں سے محبت کی توفیق صرف مومن کو ہی ہوتی ہے ان میں سے چاروں کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ پیار صرف مومن ہی کرتا ہے اور اگر کسی کے دل میں چاروں میں سے کسی ایک سے بھی کھوٹ ہو تو وہ اپنا وقت پر علاج کروالے میرے نبی علیہ السلام کی شریعت کے تھرمہ میٹر نے اس کی حیثیت کو واضح کر دیا ہے چاروں کی محبت منافق کے دل میں کٹھی نہیں ہو سکتی ہو سکتا ہے منافق ایک سے کرے دو سے کرے تین سے کرے وہ بھی جھوٹی ہوگی سچی ہوئی نہیں سکتی سچی ہوگی تو تب ہوگی جب چاروں کی ہوگی تو فرمایا چاروں کی محبت منافق کی سینے کے اندر کبھی کٹھی نہیں ہو سکتی وَلَا يُحِبْهُمْ إِلَّا مُومِنْ اور ان سے جب بھی پیار کرتا ہے بلکہ ہمیشہ پیار کرتا ہے مومن ہی پیار کرتا ہے اور وہ چاروں کون ہیں یہ علم دیکھو میں نے نبی علیہ السلام کا ابو بکر و عمر و عثمان و علی یہ چار ہیں جن کی بات میرے محبوب علیہ السلام اپنے ختمے میں بیان کر رہے ہیں ہمارا موضوع فامِ دین کورس میں حد چار یار وہ تیسری قصہ آ رہا اس سے پہلے دو اقصاد دو کورسز میں گزر چکی ہیں اس کے اندر تفصیلاً ان دلائل کا بیان ہوگا علمِ غیب کے لحاظ سے دیکھیں نبی اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب پتا ہے کہ محبت تو ہر مومن کی چاہیے محبت تو ہر صحابی کی چاہیے محبت تو تمام احلِ بیعت کی چاہیے سب کے لئے جداجدہ حکم بھی دیا ہے احیب کو احلِ بیعتِ الحبی میرے احلِ بیعت سے میری وجہ سے پیار کرو اللہ اللہ فی اصحابی لا تتا خیزہم غردم مبادی میرے صحابہ کے بارے میں رب سے ڈرتے رہنا انہیں میرے بعد نشانہ نہ بنا لینا فمن احببہم فبی حبی احببہم فمن ابغادہم فببغدی ابغازہم فرمایا جو صحابہ سے پیار کرتا وہ مجھ سے پیار کرتا جو ان سے بغز رکھتا ہے وہ مجھ سے بغز رکھتا ہے اب یہ جنرل جو سبق تھا وہ بھی پڑھا دیا ساری آل کی محبت سارے اصحاب کی محبت اور پھر اس مقام پر ارباطن کسوٹی میار جس چیز کا کہ قیامت تک پہچان کرنی ہے منافقت کی اور ایمان کی تو چار کو میار بنا دیا گیا ہے سید یعلم نور مجسم شفیع محظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کے دل کے اندر یہ چاروں کی محبت اکٹھی نہیں ہو سکے گی اور مومن کا دل ان سے خالی نہیں ہو سکے گا اور وہ کون ہیں ابو بکر و عمر و عثمان و علی نبی اکرم نور مجسم شفیع محظم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم دیکھو جس ترتیب سے نام لیے ہیں اسی ترتیب سے خلافت کا ظہور ہوا ہے نام تو پہلے لیے تھے اور اگر پتہ نہ ہوتا کے چوتھے پہ کس کا ہے جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب فضیلت بھی ہے اور محبوب اللہ علیہ السلام تو میار ہیں ترازو عدالت کا ذکر کرتے وقت بھی آگے پیچھے کسی کا نام نہیں ہونے دیا جس کا نمبر پہلا ہے اس کا نام بھی پہلا ہے جن کا نمبر دوسرا ہے ان کا نام بھی دوسرے نمبر پر ہے جن کا تیسری خلافت ہے نام بھی تیسرے نمبر پر ہے اور جن کی چوتھی خلافت ہے نہ بھی چوتھے نمبر پر ہے صرف ایک نہیں میرے پاس ایسے درجنوں شواہد زبانِ رسالت کے موجود ہیں کہ نبی اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی ترتیب پسند تھی ایسی ترتیب پسند تھی کہ جب بھی بولے ہیں اسی ترتیب سے بولے ہیں یہاں تک کہ جس وقت مسجد نبی شریف کا سنگِ بنیاد رکھا جا رہا تھا سب سے پہلے خود پتھر رکھا وہ فارغ ہوئے فرما عثمان اب تم لے کے آ جاؤ وہ فارغ ہوئے فرما علی اب تم لے کے آ جاؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام علیہ مردوان نے پوچھا محبوب یہ ترتیب کیسی ہے کہ ایک ایک کر کے باری باری سب کو بلایا ہے فرما جو پتھر رکھنے کی ترتیب ہے یہی خلافت کی بھی ترتیب ہے نورِ مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ جو امور مستقبل کے لحاظ سے تھے ان کی مضاحت کرتے ہوئے پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے فرمایا یکون بادی آئیمہ میرے بعد ایسے بادشاہ آئیں گے لا يحتدونا بہدائیہ ولا يستنونا بسنتی کہ وہ میرا طریقہ نہیں اپنائیں گے اور وہ میری سنت پہ نہیں چلیں گے ایسے لوگ حکمرانی میں آ جائیں گے وَسَيَكُومُ فِيْهِمْ رِجَاد ان میں اور ان کے ساتھ چمچے کڑچے کیسے بن جائیں گے میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَادِين فِي جُسْمَانِ انس جسم انسانی ہوں گے مگر دل شیطانی ہوں گے قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَادِين ان کے دل شیطین جیسے ہیں فِي جُسْمَانِ انس انسانوں کے اندر انسانی جسم مگر دل جو ہے وہ شیطانی ہو جائیں گے حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں انہوں نے پوچھا قیف اصنو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندرکتو ذا لے کا اگر ایسا زمانہ پالوں تو پھر کیا کرنا ہے قیامت تک کے لوگوں کے لئے انہوں نے جس وقت مسئلہ پوچھا تو نبی اکرم نورم جسم شفیع محظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تَسْمَعُوا وَتُتِعُوا لِلْأَمِير فروا تم نے جو امتِ مسلمہ کا امیر ہے اس کی اطاعت کرنی ہے حکمران کو نہیں دیکھنا جو دھونس داندلی سے مسلط ہو گیا ہے امتِ مسلمہ کا جو امیر ہے امتِ مسلمہ کا جو امیر ہے اس امیر کی طرف تم نے متوجہ ہونا ہے وَإِن دورِ بَادظہروں کا اگرچہ تمہاری پشت پہ کوڑے بھی لگتے رہے وَأُخِزَ مَالُو کا اگرچہ تمہارا مال بھی چھین لیا جا پھر بھی تم نے ظالم کا ساتھ نہیں دینا تم نے حق کی حمایت کرنی ہے تو یہ جو امورِ غیبیہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہر ایک میں حکمت تھی ہر ایک کی اندر سبق تھا اور جو سوالات ہوئے سوالات سارے کے سارے مفید تھے مجھے بڑا افسوس ہوا یہی جو احادیث ہیں اور بخاری کے بطور خاص جو مقامات ہیں وہاں ایک شعرے نشرا کرتے وقت جس کا ایک مخالف کیمپ سے تعلق ہے جب نبی اکرم نورِ مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا لا تسألونی انشین فیما بینکم و بین السا تیلا نباتکم بھی جو چاہو مجھ سے پوچھو جو بھی پوچھو گے میں اس کا جواب تمہیں دوں گا آج سے لے کر کامت تک بینکم و بین السا یہ بخاری میں الفاظ ہیں ہمارے نبی علیہ السلام کے لا تسألونی انشین فیما بینکم و بین السا آج سے لے کر قیامت تک جو بھی بات پوچھو کلماتِ حسر ہیں مطلب کیا ہے لاک پوچھو لاک بتاؤں گا کروڑ پوچھو کروڑ بتاؤں گا یہ نہیں کہ کسی ایک کا بھی میں وعدہ کروں کے بعد میں نہیں ابھی بتا دوں گا جو پوچھنا ہے پوچھ لو اور یہ وہ پس منظر تھا جب منافقین نے کہا تھا کہ اگر ان کو پتا ہوتا تو ہمارا پتا ہوتا ہمارا تو پتا نہیں باتیں قیامت کی کرتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے ممبر منگوا لیا ممبر پہ بیٹھے تقریر شروع کر دی اسی کے حصے بخاری میں مختلف جگہوں پہ موجود ہے اب تقریر کرنے کے بعد فرمایا حل انتم منتہون حل انتم منتہون تمہارے بکواس کم ختم ہوں گے منافقوں میرے بارے میں کہتے ہو کہ مجھے پتا نہیں ہے تانو ما بالو اقوام تانو فی علمی وہ لوگ ہوتے کون ہیں جو مجھے بیلوی کے تانے مارتے ہیں جو پوچھ رہا ہے مجھ سے پوچھو اگر جواب نہ دے سکا تو پھر باتیں کر لینا اور اگر میں جھر جواب دینے کو تیار ہوں تو پھر تم کون ہوتے ہو تمہاری حیثیت کیا ہے ما بالو اقوام تم ہوتے کون ہو رب دینے والا ہے میں لینے والا ہوں اور میں رب کے دیئے ہوئے سے سب کچھ بتانے والا ہوں اس موقع پر کچھ سوالات ہوئے اور بخاری میں ذکر ہے یا من ابی معبوب یہ بتاؤ میرا باپ کون ہے من ابی یہ نہیں پوچھا کہ میری امی سے نکاح کس کا ہے پوچھا کہ حقیقت میں میرا باپ کون ہے من ابی میرا باپ کون ہے اور یہ بھی عجیب بات ہے سرکار نے جو پیش کش فرمائی تھی اجازت دیتی وہ تو مستقبل کی تھی آہ اس سے لے کر قیامت تک کی جو بات پوچھو میں بتا دوں گا لیکن پوچھنے والے نے کیا پوچھی پوچھنے والے نے ماضی کی پوچھ لی چونکہ پوچھتے ہیں من ابی میرا باپ کون ہے تو یہ صحابی جو بڑی عمر کے ہیں یہ تو کئی سال پہلے کی بات پوچھ رہے چونکہ ان پر لوگ جب کوئی حصے میں آتا تھا تو تم کہتے ہیں تم تو باپ کے بیٹے ہی نہیں تمہارا نصب خراب ہے ان کی امی پہ انزام لگا دیتے تھے تو انہوں نے کہا چلو غیب کا موضوع جاری ہے تو میں اپنی کلیرنس کروا لیتا ہوں اگر مسئلہ خراب ہے تو پھر مجھے غصہ نہیں ہوگا اور اگر ٹھیک ہے تو زبانِ رسالت سے سرٹیفکیٹ مل جائے گا من ابی بتاؤ محبوب کہہ جو رہے ہو کہ ہر بات بتاؤں گا قیامت تک کی تم مجھے ماضی کی بتا دو کہ میرا باپ کون ہے تو نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تو قیامت کی کہا وہ پوچھو تم ماضی کی کیوں پوچھتے ہو نہیں صحابی کا جو عقیدہ تھا وہ یہ تھا کہ اگر مستقبل کی بتا سکتے تو ماضی کی کیوں نہیں بتا سکتے مستقبل کی بتاتے ہیں تو ماضی کی بھی بتائیں گے کیونکہ شانِ رسالت تول تول کے نہیں سینہ کھول کے مانی جاتی ہے مستقبل سے خود ہی سمجھ گیا کہ ماضی بھی ان کو آتا اور سرکار پورے اترے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے ماضی کی کیوں پوچھی فوراں فرما حضافہ تُس سامی رضا عبداللہ تمہارے ابباجی کا نام حضافہ سامی ہے تم حلال زادے ہو تمہارے نصب میں کوئی خرابی نہیں ہے تو اب یہ بھی نبوت ہے یہ بھی نبوت کی روشنی ہے اور یہ بھی نبوت کے فیصلے ہیں اب یہ بتانا کہ تمہارا حقیقت میں باپ قوم ہے تم نطفہ کس کی ہو یہ حاج کا مسئلہ نہیں ہے یہ زکاة کا مسئلہ نہیں ہے یہ روزے کا مسئلہ نہیں ہے یہ نماز کا مسئلہ نہیں ہے یہ غیب کا مسئلہ ہے اور بڑی چھپی ہوئی بات ہے اور مجمع عام میں پوچھی گئی ہے اور سرکار نے بروقت بتائی ہے اور فرمایا ہے جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھتے چلے جاؤ اور شہابی مطمئن ہیں اور ان کا یقین کتنا تھا جب گھر میں گئے تو امی نے کہا کہ اے عبداللہ کچھ سوچنا چاہیے تھا مجھ سے تو کم از کم پوچھ لیتے جاہلیت کے زمانے میں پتہ نہیں ہمارا وقت کیسے گزرتا رہا ہو سکتا تھا کوئی خرابی ہوئی ہوتی تو مجھ سے پوچھتے تم نے برحراس پوچھ لیا اور یہ تو آگے عفیت ہے کہ میں نے کیا ہوا کچھ نہیں تھا میرا کردار سترا تھا لیکن تجھے کم از کم مجھ سے تو پوچھنا چاہیے تھا چونکہ رب کے نبی تو سب کچھ بتا دینے والے ہیں وہ سکتا تھا میں نے غلطی کی ہوتی اور مجمع عام میں وہ بتاتے تو میرے پلے کیا رہ جاتا قضرت عبداللہ نے کہا آج اگر میرے نبی مجھے کسی کالے سیاہ غلام کا بیٹا بناتے میں بننے کو تیار ہو جگا تھا اس واسطے مجھے ان کے علم غیب پر پورا یقین ہے وہ جو بتاتے تو میں بن جاتا کہ سرکار نے کہا ہے تو میں اسی جئی ہوں جس کا سرکار فرماتے ہیں یہ جو انداز ہے اس پر وہ لکھنے لگا شعرے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جو پوچھنا ہے پوچھو تو صحابی فالتو سوال پوچھنا شروع ہو گیا اب یہ کس کو حق حاصل ہے کہ وہ صحابی کے سوال کو سرکار کے جواب کو فالتو قرار دے اگر فالتو ہوتا تو سرکار فرماتے تم بولتے کیوں ہو یہ تو میں نے کہا ہی نہیں یہ سوال تمہارا میرا ٹائمزہ کرنا چاہتے ہو ایسی باتیں پوچھ کے سرکار نے تو جواب دیا ہے تو سرکار نے بھی اسے فالتو نہ کہا ہو اور آج کوئی اسے فالتو کہے تو وہ خود فالتو ہو سکتا ہے چونکہ صحابہ کرام علیہ مردوان تو بلکہ میں نے تو اس کی شرعہ میں ایک وقت میں یہ کہا تھا کہ یہ جو حضرت عبداللہ بن حضافہ سامی بولے ہیں یہ شک کے مریض نہیں تھے کہ انہیں کوئی امتحان مقصود تھا کہ پوچھتا ہوں پتا چلتا ہے آتا ہے یا نہیں آتا نہیں ان کا طریقہ وہ تھا جو حضرت جبریل علیہ السلام کا طریقہ تھا حضرت جبریل علیہ السلام نے جب آکے پوچھا تھا مل اسلام مل ایمان مل احسان محبوب یہ بتاؤ ایمان کیا ہوتا ہے اسلام کیا ہوتا احسان کیا ہوتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیئے جب جبریل لقصت ہوئے تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جانتے ہو کہ یہ کون تھا چونکہ صحابہ بھی بڑے حیران تھے کہ نہ مدینہ شریف کا ہے نہ ہی مسافر ہے مدینہ شریف کا اس لیے نہیں کہ ہم سب کو جانتے ہیں گرد و نوا کو بھی جانتے ہیں مسافر اس لیے نہیں کہ جو لگتا ہے ابھی غسل خانے سے غسل کر کے باہر کپڑے نئے پہن کے آ گیا شدید و بیاز سیابے شدید و سواد شارے وہ خاری میں ہے کہ بالوں کا رنگ سیاہ بڑا ہے کپڑے سفید بڑے ہیں اب اس وقت کوئی ٹونی میں بیٹھ کے تو شیشے بند کر کے آنی سکتا تھا آنا تھا تو پھر وہ اٹنی پہ بیٹھ کے آنا تھا رستے کا گرد و غبار تھا مسافر تھا تو غبار تو ہوتا بالوں پر غبار ہوتا زلفوں پر داڑی پر غبار ہوتا کپڑوں پر کہتا ہے نہیں بال بڑے سیاہ ہیں اور کپڑے بڑے سفید ہیں محبوب ہم نہیں جانتے یہ کون آپ ہی بتا سکتے ہیں فرما زاکہ جبریل یہ جبریل تھے اتاکم یو علیمکم دینکم یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے اب ہے سوال کرتے مگر سرکار نے کیا فرمایا یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے اتاکم یو علیمکم دینکم یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے ہیں انہیں کوئی نہیں شک کہ اسلام کیا ہوتا ہے ایمان کیا ہوتا ہے احسان کیا ہوتا ہے یہ تمہیں بتانے آئے ہیں کہ یہ سوال ایک کرے گا مجلس میں بیٹھ ہوں کو پتا چل جائے گا تو نبی علیہ السلام نے فرما یہ جبریل تھے یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے حالانکہ سکھایا تو نبی علیہ السلام نے ہے جواب تو سرکار نے دیا ہے جبریل علیہ السلام نے تو صرف سوال کیا ہے تو جو انداز حضرت جبریل علیہ السلام کا تھا اس موقع پر وہی انداز حضرت عبداللہ بن حضافہ سامی کا تھا اس موقع پر وہ شک کے مریض نہیں تھے کہ انہوں نے کوئی باتیں کی ہو باتیں جنہوں نے کی تھی وہ سارے سر نیچے کر کے بیٹھے تھے اب بولی نہیں رہے تھے سرکار غسے پہ تھے چیرے پر جلالتا رنگ سرک تھا حق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے صحابی کتنی پیچینی محسوس کر رہے تھے کہ پورے اٹھ بھی نہیں سکے اور گھٹنوں کے بل کہتے ہیں محبوب ردین عبداللہ ربہ وابل اسلام دینہ وابل قرآن امام وابل قرآن نبی محبوب ہم میں سے کسی نے ایسے باتیں نہیں کی ہم تو اللہ کو رب مانتے ہیں اسلام کو دین مانتے ہیں قرآن کو امام مانتے ہیں اور تجھے غیب دان مانتے ہیں وابی کا نبی یا ہم تو آپ کو نبی مانتے ہیں اب ایسی حالت کے اندر وہ سارے اوپر ہی نہیں دیکھ رہے کہ ہمارا پتہ چل جائے گا اب مجلس عام میں ہماری بیستی ہوگی کہ یہ ہے وہ کہ جو پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں نبی کو پتہ کوئی نہیں حضرت عبداللہ بن حضافہ سامی نے کہا وہ نہیں پوچھتے تو میں پوچھ لیتا ہوں تاکہ کل جب اٹھ کے یہ کہیں گے کہ اگر پوچھتے تو پیغمبر کو آنا نہیں تھا تو میں ان کا پہلے موں بند کر دیتا ہوں پوچھ میں لیتا ہوں جواب سرکار دیں گے تو ان کا موں بند ہو جائے گا کہ دیکھو پوچھا گیا تھا تو نبی علیہ السلام نے جواب دیا ہے اس بلیات پر حکمت کتنی ہے حضرت عبداللہ بن حضافہ سامی کے بولنے کی لیکن آج کا وہ اشارے کہتا ہے کہ صحابہ نے فالتو سوال جروع کر دی تو صحابی نے سوال فالتو کیا تو پھر تو معزلہ جوابی فالتو ہوگا تو نبی اکرم نور جسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ فالتو قرار پائے گا اور ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا تو پتا چلا کہ وہ مقصد کا سوال تھا اور ایک اس وقت کئی مقصد پورا نہیں ہو رہا تھا بلکہ قیامت تک کہ لوگوں کی الجنیں دور ہونی تھی اگر وہ سوال نہ کرتے تو آج کا ہم کہاں سے جواب لاتے ہم اس کی دلیل کہاں سے پیش کرتے کہ اللہ تعالی نے ان کو دین دنیا وہ ظاہر باطن سابقا علم دیا ہے ماضی مستقبل سابقا علم دیا ہے اب دیکھو اعلان کیا تھا اور اس کے جو بھی پوچھو گے میں جواب دے دوں گا اس بنیاد پر باق محبوب علیہ السلام نے جو کلماتِ حسر استعمال کیے تو حوصلہ تھا پتا تھا میرے پاس سب کچھ ہے ورنہ کون کہہ سکتا ہے کہ پوچھنا ہے ہزار ہزار پوچھو پوچھنا ہے لاکھ لاکھ پوچھو پوچھنا ہے کروڑ کروڑ سوال پوچھو یہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ جب سرکار کو پورا اپنے اندر اس بات پر اتمنان تھا کہ جو بھی یہ پوچھیں گے وہ سب کچھ میرے علم میں موجود ہے اور پوچھنے والے نے پوچھ بھی لیا ہے اور اس کی بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابی ارشاد فرمایا ہے اور یہ انداز لا تسألونی انشائن فیما بینکم بین الساعت اللہ نباتو کم بھی اس کے لحاظ سے اگر وضاحتیں کی جائیں تو وہ موضوع بہت طویل ہے ایک اس کی پہلے قسط بھی پوری گزر چکی ہے اور اس میں اضافہ یہ ہے کہ اگر شہابہ کرام علیہ مردوان کا علم جتنی ان کو معلومات تھیں یا خیال آ جاتا شہابہ کرام علیہ مردوان کو اور کہتے ہیں محبوب آپ کو رب نے قیامت تک کی ساری خبریں دی ہوئی ہیں تو آپ بتائیں کہ زمین پہ قیامت تک جتنے ملک بنے گئے ان کے نام کیا کیا ہے اگر یہ سوال ہوتا تو میرے نبی علیہ السلام ان ملکوں میں پاکستان کا نام بھی لیتے ہیں چونکہ کہا لا تسألونی انشائن فیما بینکم و بین الساعت قیامت تک کی جو بات پوچھو کوئی نماز روزے کی بات تو نہیں ہو رہی تھی متلکن علوم کی بات ہو رہی تھی متلکن وقائق کی بات ہو رہی تھی جو پوچھو میں بتاؤں گا تو پوچھا جاتا اگر ممالک کے نام کی جگرافیہ تقسیم ہو جائے گا جس وقت ملک بن جائیں گے تو کیا کیا نام ہوں گے تو ان ناموں کی لسٹ میں پاکستان کا بھی نام آتا اور اگر وہ پوچھ بیٹھتے جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے جس حصے کو آپ پاکستان کہہ رہے ہو اس کے شہروں کا بھی نام لے لو تو میرے نبی علیہ السلام گوجرہ والا کا بھی نام لے دے کیونکہ فرما ہے جو پوچھنا ہے قیامت تک کا پوچھو میں بتاؤں گا تو وہ پوچھتے کہ محبوب جس ملک کا نام لیا تو آپ تو ہر ہر شہر کو بھی جانتے ہیں پھر اس کے شہروں کا بھی نام لو تو گوجرہ والا کا بھی ذکر آتا اور اگر پوچھتے محبوب پھر اس گوجرہ والا کے محلے محلے کا بھی ذکر کر دو تو پیپلز کانونی کا بھی تذکرہ ہو جاتا اور اگر پوچھا جاتا کہ اس پیپلز کانونی کی جو مساجد ہے ان کا بھی نام بتا دو تو جام مسجد رضا مجتباہ کا بھی تذکرہ ہو جاتا یہ بخاری شریف ہے وہ کلمہ حسد جو لا الہ الا اللہ میں ہے کہ اب جب لا کے بعد اللہ آیا تو رب کے سوا سب کی نفی ہو گئی ایک بھی نہیں جس کا جواب مجھے نہ آئے مجھے سب کا جواب آتا ہے اور بات صرف یہاں تک ختم نہیں ہوگی اگر وہ پوچھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مختلف صدیوں آئیں گی تو ہر سال کے رمضان کا بھی بتا کہ وہ کس کس انگریزی مہینے میں آئے گا تو آج کے رمضان کا تذکرہ بھی ضرور ہوتا پھر پوچھا جاتا اس کے عشرہ مغفرت کا جو پہلا جمعہ ہے محبوب اس کا بھی بتا دو تو آج کا تذکرہ بھی ہو جاتا اور پھر پوچھا جاتا اس پہلے جمعہ میں مسجد لزا مجتبہ میں جو جو نماز پڑھنے جائیں گے محبوب ان کا نام بھی بتا دو تو ہر ہر غلام کا تذکرہ وہاں بھی ہو جاتا لَا تَسْعَلُونِ اَنشَئِنْ فِي مَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ السَّاعْتِ اِلَّا نَبَّاتُكُمْ بِهِ کہا جو پوچھوگے میں اس کے بارے میں تمہیں جواب دے دوں گا جو پوچھوگے میں اس کے بارے میں تمہیں بتا دوں گا تو یہ کوئی معمولی بات نہیں اور یہ کوئی عام کسی کتاب کی بات نہیں سعی بخاری شریف میں ہے بار بار آئی ہے بخاری شریف میں اور کہنے والے معاذ اللہ کے نے فالتو سوال کر دیا اسے آبی نے فالتو نہیں کیا یہ ہے اصل میں وہ مرض دل کا کہ جہاں ہوتا ہے اس کا دھوہ نکل آتا ہے لیکن رب زلجلال کا شکر ہے کہ خالقِ کائنات جللہ جلالہ نے اہلِ سنت کا خمیر ہی ایسا بنایا ہے زمیر ہی ایسا بنایا ہے کہ یہ باتیں اس وقت کی سنتے ہیں اور وہاں جیسے چاندنی ہوئی تھی یہ ایک منٹ سے پہلے یہاں بھی چاندنی ہو جاتی وآفر دعوائیہ ہن الحمدللہ رب العالی